اسلام علیکم انچی گوڈیوننگ کیا حال چالیں خیریت سے ہیں آگئی زندگی اور چھا گئی زندگی میں ہوں ردا عمران زندگی کے ایک اور خوبصورت سے اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں امیرے ساتھ بیٹھیں ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ڈکٹر افشان اسلام علیکم کوئی آپ اسے ہیں ایک ہاتھ ہوتایا ہے بزی نہ کہیں بھی بس کیا کریں ہے ڈاکٹر کا بزی گزرتا ہے باقی یہ ہے کہ یہ ہفتہ گرم بھی بہت گزرا ہے سننے میں ارٹی ارٹی خبر آئیے کہ ہفتے سے شاہد باریشوں کا اک سلسلہ شد ہے اللہ کرے فرائیڈے سے ہو جائے کیونکہ ہماری ویڈنگ اینورسری ہے 25؟ میں 2 سب سے 5 جون کو میری شادی کو تئی سال ہو جائے گے زبرداش جی تئی سال بھائی کی عظمت کو سلام اور آپ کو بھی میری نہیں آپ کا تو ہے آپ کا مجھے اندازہ ہے کہ کوئی ساب سے ملاکات ہوتی رہتی کہ آپ لائیبلی ہیں زندگی کی جو اتارا چڑھا کو ہستے کھیلتے گزار لیتنی ہے کہ جب کھوکا دیکھا جب بلانگ ٹائپ سی ہیں جسے گہتے ہیں اچھا آپ خیزمن کا مجھے اندازہ لانی ہے کہ وہ کس طرح کی ہے وہ بہت غوسے والے ہیں غوسے والے ہیں لیکن یہ ہے کہ جنون بات پر غوسہ آتا ہے ہر وقت غوسے نہیں جتنی میں پولائیٹ ہوں اگر وہ بھی ہو جائیں تو پھر ذرا مسئلہ ہو جائیں وہ ان کو تھوڑا سا غوسہ کرنا اچھا ہے اچھا اچھا میں جتنی لائیو ہوں میں اتنی غوسے والے بھی ہوں اچھا میرے پاس یہ دو فون ہے تین فون ہے تینوں ٹوٹے میں کیج کی مارے میں میں بہت غوسہ دے سیریسیلی مجھے سام ٹائم کسی بہت زیادہ سنسیلٹی کو جو آپ کی ہٹ کریں پھر وہ تھوڑا سا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے صحیح ہونا چاہی جناب زندگی کو اتنے احسان نہیں ہوتی اس کو احسان بنایا جاتا ہے اور آپ ہمیں راپتہ کر سکتے ہیں نکٹر افشاہ سے بات کرنے کے لئے 051-410-2357-0514-10-2357 پہ کال کیجئے نکٹر افشاہ سے آپ سوڈیو میں بات کیجئے اور اگر آپ واتس ایپ وائس میسج کرنا چاہتے ہیں یا کال کرنا ہے تو 8 بجے کے بعد آپ کال کر سکتے ہیں 0333-513-9482 0333-513-9482 ایک وقت تھا میرے بچپن میں کہ جب 17 کو ہمیں کال کرنا پڑتا تھا پی تی سی ال پہ وہ اتنی جلدی نمبر بتاتے تھے فراغ نمبر یہ کہ تو میں کوش کرتی میں اس طرح سنا مجھوں ایسا اس طرح دکھے آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کس نمبر پر کال کرنی اور اپنے مسائل ڈسکس کرنے ہیں مسائل ڈسکس نہ بھی کرنے ہو ویسی آپ کو دل جا رہا ہے موٹیویشن کے لئے کسی پریشانی سے آپ گزر رہے ہیں تو ضرور ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں آج ہم جو بات کر رہے ہیں نوملی ہم بات کرتے ہیں جی بے اولادی کے حوالے سے بچھلے بائیس ساتھ سے جو پریکٹس کر رہی ہیں راولپنڈی کمرشل مارکٹ میں اور ان کی جو خاصیت ہے جس فیلڈ میں وہ ماہر ہیں وہ ہیں بے اولادی یا مردانہ بانچپن لیکن آج جو ہم نے ایک ٹاپک سوچا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ جو بے اولادی ہوتی ہے وہ ٹیوب کا بلوکیج ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے کام ہیں کسی طرح سے ڈاکٹر حضرات اور خواتین کی وجہ سے اگر اس دوران میں پریگنسی ہو جاتی ہے تو اس پر کیا کرنا چاہیے کیا ریزن ہو سکتا ہے اور وہ کیا کیرفل طریقے ہونے چاہیے کیا بلیں گے اس کو میڈیکل زبان میں کیا کہیں گے اس کو اپٹوپک پریگننسی جو لوگوں کو ہو جاتی ہے اس میں کیا کرنا چاہیے حالانکہ اچھکے لفظہ میں پیکٹس کی لکھا بھی تھا لیکن نہیں بول سکتا ہے دکٹر حفشا آفشا 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 ایچھا ایسا ہے کہ اکسر بچیوں میں کنسپشن جب ہوتی ہے تو وہ پولپن ٹیوب میں چلی جاتی ہے جسے اپٹوپک پریگنسی کہتے ہیں تو وہ جب بے بی بی گروت کرتا ہے تو وہ ربچر ہو جاتی ہے سام ٹائم اور اپریٹ کر کے اس کو ادھا رموو کر دیا جاتا ہے پولپن ٹیوبز کو اور پھر آپ ایک آوری پہ ہی سروائی کرتے ہو آل لائف تو وہ بڑا ڈیفرنٹ ایک ڈیفرنٹ بھی اور ایک مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے ایک عورت کے لیے کیونکہ اس کے پاس 50% چانس کم ہو جاتے ہیں ماں بننے کے تو یہ ہے کہ اس میں بہت ریئر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ارلی ایج میں پتا جل جائے کہ پرگننسی اپٹوپک پرگننسی ہو چکی ہے سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یورین ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں پرگننسی شو ہوتی ہے بہت الٹرسون جب لیڈی ڈاکٹر یا کوئی بھی کرتا ہے تو الٹرسون کروانے کے بعد نہیں پتا جلتا کہ یورین ٹیوبز میں پرگننسی نہیں ہے وہ سامنے ٹیوبز میں نہیں آتی تو بہرحال یہ ہے کہ اس کی صورت میں پھر میڈکیشن یا ڈیفرنٹ چیزیں ارلی ایج میں کی جا سکتی ہیں کہ ابورشن کی طرف یا کچھ میڈکیشن سے اس کو رموک کر دیا جائے لیکن یہ ہے کہ اگر دو سے تین ہفتے مزید گزر جائیں تو پہلے تو بات یہ کہ مریض اتنا پینفول کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ وہ سروائف ہی نہیں کر سکتا کہ ٹیوب اس کی بچ سکے ٹھیک ہے لیکن بہت ریئر کیسیز میں ہوتا ہے کہ ٹیوب اسلامت رہ سکے لیکن وہ اپریٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ رموک کرنی پڑتا ہے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ بھی اگر آپ چاہتا ہے ایک کیڈنی پہ لائیو ہوتے ہو ایک اس پہ لنگز پہ ایک آنکھ سے دیکھ سکتے ہو ایک کان سے سن سکتے ہو اسی طرح اللہ تعالی ایک بچے دے سکتا ہے اور آپ کا حمل ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ وریڈ نہ ہوں اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہے اور ٹریٹمنٹ کی نیچرل کنسپشن بھی ہو جاتی ہے مطلب ایک ٹیوب سے بھی ہو جاتی ہے تو کتنے کیسیز ہیں آپ کے پاس کتنے پرسنٹیج کا باتین کو یہ صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے یہ ویسے تو دیکھیں ہنڈرڈ میں سے ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ ہے کہ ٹیوب بلاک ہی جو ہو جاتی ہے یا ٹیوب میں پرگننسی ہو جاتی ہے تو وہ اس میں پھر یہ ہے کہ ایک ٹیوب اگر ہمارے پاس انفیکٹڈ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم مجورٹی نائنٹی پرسنٹ فوراں کنسیر کر جاتے ہیں سیکنڈ ٹیوب سے لیکن یہ ہے کہ میں اس میں گائیڈ لائن یہ دینا چاہوں گی خواتین کو ایک ٹاپک پرگننسی خواتین میں اس صورت میں ہوتی ہے جب ہمارا سپرمز ویک ہوتے ہیں جب ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ ہوتے ہیں جب ہم ہمارا رپچر پر ٹائم پر نہیں ہوتا اور ہمارا سپرمز اس کو پر ہٹ نہیں کرتا تو اس میں میلز کو زیادہ میڈکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کا سپرمز اتنا ایکٹیو ہو کہ وہ ہٹ کر جائے ایک ٹاپک پرگننسی کے چانسز کام ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں کے سپرمز ویک ہوتے ہیں تو وہ پھر زیادہ چانسز اپٹومک پرگننسی جو ہوتی ہے اس کی کیا سمٹمز ہوتے ہیں فرض کریں اگر ہو جائے اس میں یہ ہے کہ سٹارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بی پی بہت زیادہ لوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی خاتون کو پرگننسی کا اور اس کو پرگننسی ہو چکی ہے اور اس کو فیل ہوگا کہ اس نے خود نہیں چیک کیا یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تو اس کا بی پی خود بہت زیادہ لو ہو جائے گا میجورٹی کیسی میں بہت ریئر کیسی میں ہے کہ ہائی ہو جائے تو وہ اکلاد ہو جائے گا اچھا ایک تو اس کا بی پی بہت زیادہ لو ہو گا سیکنڈلی اس کو پین اس کے لور بیلی پیار ایک پریشر بیلٹ ہو جائے گا وہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس کا تھوڑا سا وزن محسوس ہوگا کہ کچھ چیز پریشرائز ہے تو وہ پھر یہ چیزیں ہیں تو آپ فوراً اپنی گائنی کی ڈاکٹر سے ملیں یا اپنے ٹیسٹ کروائیں یا بی ٹیسٹی کروائیں کہ پریگننسی کتنے ویک کی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ارلی ایج میں ہی آپ اس کو کور کر لیں یہ ہے کہ مجورٹی رپچر ہونے کا ٹائم تاب آتا ہے جب ایک مہینہ گزر جاتا ہے تو یہ تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بھی ہمیں پریگننسی ہوگی یورین میں آگی یہ وہ لیکن جب بچیاں کمپلین کرتی ہیں کہ ہمیں پین ہو رہا ہے تو پریگننسی جب ہو جاتی ہے تو پین کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ نہیں نہیں یہ تو نارمل بات ہے بڑی بوریاں سپیشلی گھروں میں کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو درد ہوتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی سائن ہوتا ہے درد ہوتا ہے درد ہوتا ہے سائن ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹیوب ہے وہ پریشر لے رہی ہے دیفینیٹلی وہاں بی بی گروت کر رہا ہے جب وہ ایک چھوٹی سی باری ایک سی نالی میں گروت کرے گا اپنے پروپر جگہ پہ یوترس پہ نہیں گروت کرے گا تو وہ پین تو ہو گی اور وہی پین جا کر آپ کو آگے ربچر کی طرف کی اس کو آپ موو نہیں کر سکتے آپ اس کو اگر بہت ارلی سٹیج پہ آپ کو پتہ چال جائے کہ بھی اپٹاپک پریگننسی ہو چکی ہے تو اس کو موو کیا جا سکتا ہے صحیح سرجری بھی ہے میڈکیشنز بھی ہے کچھ ایکسرسائزز بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر سام ٹائم گزر گیا جیسے تین سے چار ہفتے گزر گیا تو پھر یہ ربچر ہو جاتی ہے بی 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 گروت بھی نہیں ہوتی تو آپ کے خواہز میں جب فیٹس ڈیویلپ پورا شروع ہو جائے ٹیوب میں انسٹیٹ کی یوترس میں تو پھر یہ اس کو اپرومک پرگنسی کہتے ہیں ٹھیک ہے یوترس میں نہیں ہوتا وہ جا کے آپ کی ٹیوب میں ٹیوب میں ڈیویلپ پورا شروع ہو جاتا ہے اچھا خودانا خاصتا ہے یہ فیٹل تو نہیں ہے ماں کے لئے جاننے خطرہ تو نہیں ہوتا اس میں ماں کے لئے جاننے خطرہ تو بالکل نہیں ہوتا اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو لیکن یہ ہے کہ اس میں جب ہماری ایک ٹیوب ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا ہمارے پاس فیفٹی پرسنٹ چانسی پرگنسی کے لئے بھی تو اس کو رپیر نہیں کیا جا سکتا اس کو رپیر کرنے کے چانسی اس لئے کام ہوتے ہیں کہ یہ بہت باریک سی وینز ہوتی ہیں ٹیوبز ہوتی ہیں بال کے برابر تو اللہ تعالیٰ ایک قدرتی ہے ایک نظام ہے تو وہ ہی اس چیز کو رپیر کیا نہیں جا سکتا پرگرام میں اس بات کو آگے بڑھائیں گے ایک کالر کو پرگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہماری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں کیسی ہیں خیریت سے ہیں شکر اللہ کا شکر اچھا اور آپ کا نام فرزانہ کیا سوال بوچیں گے یہ میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو تیسہ سال لگا ہوا ہے تو میری دو مدپا پیگمنسی ہوئی ہوئی ہے مجھانی طریقتہ تو والد بھی میرا یہ مسئلہ ہوجاتا ہے کہ میریشانہیں ٹائم سے نہیں پھیلے دو دو تین بھائیں ристیکمہ یہ م�로د یہ ہے اور مجھانا نگ اب insec Berちゃん نہیں پھرگننسی بھی مجھانا اور مجھانا نہیں ٹائم پہ نہیں آ رہے بیٹا ایج کیا آپ کی میری ایج چوبیس سال چوبیس سال اچھا ایسا ہے کہ جو آپ کزن میریج تو نہیں ہے جی جی کزن میریج کزن میریج اچھا کزن میریج میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہسپنڈ وائف کے ٹیشوز کروس نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پرگنٹ ہوتی ہیں تو آپ کا بیبی مچور نہیں ہوتا جی گروت نہیں کرتا تو وہ پھر ابوٹشن کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہسپنڈ وائف کے دونوں کے کچھ ہارمونٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد ہم سجیسٹ کرسے ہیں ان کو کہ وہ جو بھی ٹیسٹ آئیں گے کوئی چیز آپ کی کم ہے ہارمون کوئی ڈسٹراب ہے یا کوئی ٹیشوز ان بیلنس ہیں آپ کے تو اس میں پھر آپ کے ہسپنڈ کا ٹریٹمنٹ ہوگا ہسپنڈ کو انجیکشن وغیرہ یا میڈکیشن وغیرہ دی جائے گی اور پھر آپ کو سپیشل ٹائم آف میٹنگ دیا جائے گا کہ جب آپ میٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ کنسیف ٹو مچور بی بی اینڈ ہیلتی وہ پھر آپ کا کیس جو ہے ابوٹشن کی طرف یا پری مچورٹی کی طرف نہیں جائے گا کہ آپ جو ہماری جو کولر ہیں آپ پنڈی میں رہتی ہیں بھی دارے کہ آپ ایک دفعہ کلینک پر آ جائیں ہاں جی آپ اپنے سارے ٹیسٹ وغیرہ جو پرانے آپ کے ہیں وہ لے کر آ جائیں تو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ٹھیکے جی 0333 5139482 ڈاکٹر ڈاکٹر آفشاہ کا واتس ایپ نمبر ہے اور 0514102357 جو ہے وہ یہ آپ سٹوڈیو پر آپ کو آل کر سکتے ہیں صرف پانچ ہے ہمارا سٹی کوٹ ہے اچھا ہم اس کی بات کر رہی تھے بریک سے پہلے بہلے بھی ذہن سے نکل گیا کہ وہی بات کہ آپ نے کہا کہ بال کے برابر یوٹیوبز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو خوبصورت نظام ہے کہ حیرت ہوتی ہے کس طرح سے ہم لوگ چل رہے ہیں چل رہے ہیں بچے میرے بچے اکثر کہتے ہیں کہ اللہ نے ماما یہ پیٹ کے اندر یہ وہ بائیو پڑھ رہے ہیں تو کیا کچھ بنایا ہوئے ہیں ایک بٹن ہوتا ہے تو ایسے مطلب ہوتا اور ہم کھاتے اور بٹن باتے اور وہ فلاش آگ پہتے ہیں تو میں نے کہا پھر آپ کو وائش روم میں ہی بیٹھ کے کھانا کھانا پڑتا ہے تو اللہ کا ایک سسٹم ہے انہرڈی کرنا بڑی کرنا ایک سپل سی بات ہے کہ مجھے آتے تھے بہت سارے بیگز اکتھے اٹھا رہی تھی میں گروسری لے کر رہی تو میں نے چھوٹی انگلی میں اٹھایا تھے چھوٹی انگلی میں دو تین بیگز تو میری اس چھوٹی سی جگہ پہ چھوٹی سی جگہ پہ چھوٹی سی باہر کو نکلے تکلیف شروع ہو گئی ہلکی سی ہڈی تھی وہ اور مزید کی بات یہ کہ ہر جگہ تکرانا تھا اس ہاتھ نے میرے ہوتا ہے نا وہ جو جگہ دکھ رہی ہو تو میں نے کہا انسان کی یہ حیثیت ہے کہ چھوٹی سی ہڈی میرے ہاتھ کی باہر نکل آئی ہے اور میری چیخیں نکل جاتی تھیں کہ اللہ تعالی جو نظام بنایا ہے ورنہ ہم اس کے آگے جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے بھی کانٹا بھی آپ کو چوب جائے اور وہ آپ کو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جی ایک اور پرگرام میں کالرش حمل کرے رونک بڑھانے کے لئے دیکھتے ہیں کون آیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام جی میں نرگیس شہزاد بات کرلی ہوں مرگیس شہزاد جی مرگیس شہزاد راول فلی سے بات کرلی ہوں اچھا کیا حال چالیں آپ کا خریت سے ہے اللہ کا شکر جی آپ میں آپ کو پروگرام دیکھ رہی تھی تو مجھے موقع مل گیا شکر ہے میری کال مل گیا ہاں شکریہ بہت شکریہ مہز پرگرام میں اور کیا سوال ہو گا آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ میری دو بیٹیاں ہیں میری فرس ٹائم میرا مسکاریج ہو گیا پھر میری ایک بیٹی ہوئی پھر مسکاریج ہو گیا پھر اپنسیو پھر میری ایک بیٹی ہوئی اس کے بعد سیونٹ ٹائم میرے مسکاریج ہوتے گئے سیونٹ ٹائم سیونٹ ٹائم مسکاریج ہوتے گئے سیونٹ ٹائم مسکاریج ہوتے گئے سبی منٹ کے بعد میری گروہت نہیں ہوتی پچے کی بی بی جو نا وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے ایک وائرس ہوتا ہے روبیلا آئی جی جی وہ خاتون کے اندر جب پوزٹیو ہو جاتا ہے تو پھر ہماری پرگننسی سیف نہیں رہتی اور اس وائرس کے لیے بقاعدہ پروپر تین سے چار مہینے کا ٹریٹمنٹ ہے اور یہ ان خواتین میں زیادہ ہوتا ہے جو کہ واشروم یوز کرتی ہیں ٹریول کے دوران ٹریول کے دوران یوز کرتی ہیں یعنی کہ دیکھیں ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ہم جو ٹینکیز وغیرہ یوز ہوتی ہیں گھروں میں پانی وغیرہ تو ہم دیفنیٹلی ایک مہینے دو چار مہینے بعد ان کو واش بھی کرواتے ہیں صاف کرواتے ہیں پانی کے اندر پنکی ڈالتے ہیں دیفنیٹلی کوئی کیمیکل یہ وہ دیتا ہے تو وہ ایک پانی کے ذریعے یہ پانی کے ذریعے جب کچھ خواتین جو کسی ہوتلنگ وغیرہ میں یا کچھ رستے میں کسی بس ٹاپ پہ یا کسی یہ پیٹرو پاپ پہ رستے میں جو پبلک ٹوائلٹس یوز کرتے ہیں پبلک ٹوائلٹس یوز کرتی ہیں تو اس میں یہ انفیکشن وائرس ہونے کے بہت ریال بہت زیادہ چانسز ہیں اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا روبیلہ ایک ویسا وائرس ہے یہ جوٹرس میں آپ کو کوئی پین نہیں کرتا کچھ نہیں کرتا لیکن جیسے ہی اس کو کوئی سپانس ملتا ہے پہلے تو بعد یہ کہ پریگننسی ہونے ہی نہیں دیتا ہے سپانس کو ڈیمیج کرتے ہیں پریگننس کی دو بیٹیاں ہیں پھر نیکس جو اس پہ ہی میں آ رہی ہوں کہ اگر اس سے بچ کے آپ پریگننٹ ہو بھی جاتے ہو تو اس میں یہ ہے کہ بی بی گروس نہیں کرتا روبیلہ پوزٹیو جوٹ مطلب جیسے کہ پریگننسی ہو گئی بی بی بھی ہو گیا اگلی دفع میں یہ آسکتا ہے آسکتا ہے آسکتا ہے اچھا اور اس کے لیے مدکیشنز ہے کوئی ایسے بار نہیں آپ یہ ٹیسٹ اپنے کروائیں ہسپنڈ کے بھی ساتھ آئیں آپ تاکہ آپ کا ہسپنڈ کا ٹیسٹی رون لیول چیک ہو کہ کہیں ان کی طرف سے تو کوئی چیز کام تو نہیں آپ کو میل رہی جو گروس ہی نگا رہی کچھ ٹائم کے لیے گروس کرتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے تو وہ یہ چیز ہے کہ آپ دونوں میٹنگ کریں تو کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ کرتی ہیں آپ ان کو ٹیسٹ پر کون سکتا ہوں ان کو میں روبیلہ کا سب سے پہلے اور ہسپنڈ کو ٹیسٹی رون کا ٹیسٹ ایڈوائز کروں گی بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہارمونز کا وہ آپ کر لیں اور آپ روبیلہ کا کر لیں باقی یہ ہے کہ آپ کلینک پہ جب ہسپیٹل میں آتے ہیں تو آپ کو میں بہتر گائیڈ کر سکتی بالکل جی اور ان سے رابطہ کرنے کے لیے اور آپ کو لازمی رابطہ کرنا چاہیے رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ دوبارہ خوش خبری بھی مل جائے گی خوش خبری بھی اور سید کے ساتھ آپ کتنی سید ڈیمیج ہوتی ہے عورت کی ایک عبورشن کے ساتھ تو سیونہ تائم ایک مسکرش کی بات کتنا ٹائم لگتا ہے باڈی کو ہیل کرنے میں ٹھپ ہیل کرنے میں یا خواتین کا آئرن لیول وٹمینز وہ عورت بہت ویک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے چھے سے آٹھ مہینے تو آپ نیکس پرگننسی کبھی بھی نہ کریں کیونکہ یوٹریس جب لیگ ہو جاتی ہے آپ سیکنڈ پرگننسی فوراں کر لیتے ہیں تو وہ پھر فوراں پھر ابورشن ہو جاتا ہے اچھا تو سیونہ تائمز تو بہت ہے تو لوگ وہ کرتے ہیں پرگننسی اچھا چلو جی پہلا مسکرش ہو گیا تو دوسرا فوراں تو ان کو پھر یوٹریس کو وہ کہتے ہیں کہ عادت سی ہو جاتی ہے چیز کو باہر پھینکنے جی 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 بلکل ستورہ سا وقفہ دیجئے آپ سیہت اکالبتی ماخر سیہت کا سیہت مند ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں جان نہیں ہوتی بلکل بلکل میک ہو جاتا ہے میک ہو جاتا ہے تو ایک اور کالر کے پرگرام میں شامل کر رہے ہیں السلام علیکم جی وعلیت السلام ہاں جی کون بہن ہماری بات کر دی ہے میں رابیہ بول رہی ہوں رابیہ میری بچی کا مسئلہ ہے میری بیٹی کا جی پلیز بتائیے میری بیٹی اس وقت نہیں ہے میری پاس لیکن اس کا ابھی میں دوستر کا یہ دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا انتے میں درہا پوچھو کہ کوئی بطلب وہ ہو سکتا ہے پیٹوین بسکار کہ نہیں ہو سکتا ہے درہا پتہ چل جائے جی جی سوال پوچھے سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی کو تقریباً سولہ سوال سال ہو رہا ہے اور اس کے چھے یا سیون میسکریج ہو چکے اس میں یہ ہوا ہے کہ جب بھی پیغنسی ہوتی ہے چھتے ویٹ میں جب ڈاکٹر کہتی ہے کہ اس کا الٹرسون کیجئے اور پھر اس کا پتہ چلے ہارڈ بیٹ کا تو پتہ چلتا ہے کہ ہارڈ بیٹ ہی آئی بچے اور پھر اس کے بعد وہ ایک آتھ دفعہ تو انہوں نے چھوڑا کے ٹھیک ہے شاید بھی لیٹ آ جائے لیکن ایسا نہیں ہوا دو ہفتے کے بعد پھر بلیٹنگ چنو ہو جاتی ہے اور پھر وہ ان کا بسکریج مطلب ہو جاتا ہے یا کروانا پڑتا ہے تو یہ بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا اور سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں ان کے لیکن سب کہتے ہیں کہ ٹیسٹ سارے نارمل ہے اور یہ مسئلہ چل رہا ہے ان کا اور اب تو وہ پاک چھے سال سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا کوشش کرنا کہ بھئی اب میں کنسیب نہیں بہت سارے میں بہت سارے میں بہت سارے ہوں اب جا رہی ہیں اب وہ بہت سارے نہیں کر پا رہی ہیں دوکٹر افشی سمجھا ہے تفصیلہ مجھے کچھ چیزیں نہیں سمجھائی سوہ سترہ سال شادی کو ہو چکے ہیں اور پھر بلے پھر بلے سے پوچھنا چاہا رہی ہیں اب ان کے اولاد تو کوئی نہیں ہے نا چلی اسکنیکٹ ہو گیا واس ٹوٹری تی بیچ میں اولاد کا ہی مسئلہ ہے سوہ سترہ سال ہو گئے ہیں شادی کو اور سترہ سال شادی کو ہو گئے ہیں سترہ سال شادی کو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسا کریں ویٹس اپ پہ جس طرح یہ وائس نوٹ اگر آپ چھوڑ دیں تو میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتی ہوں لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی مسکریج مسکریج بھی ہوئے ہیں مسکریج بھی ہوئے ہیں سیون ٹائمز ان کے بھی مسکریج ہو چکی ہیں اور قزن ہے آپ پس میں یہ وہ جا چکی ہے لیکن رابیہ جی سے درخواست میں کروں گی کہ اگر آپ 0333 513 9482 0333 513 9482 آپ ابھی کال کر لیں میری سیکٹری فون اٹھائے گی آپ کو پروپر گائیڈ کر دیں ان سے آپ بات کر لیجئے اور مجھے ایک چیز یہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور مشکل کو آسان کرے گا ڈپٹر عفشان جو بات آپ یہ ہے بہتر ٹھیک ہے ایک مسکریج ہو گیا تو اگلی پرگنسی جلدی پلان کر لیتا ہے جلدی سے اولاد ہو جائیں حالکہ فیسیکلی اندر سے عورت کا حال برا ہو چکا ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو دوسری پرگنسی بھی نہیں ٹہرتی مجھے لگتا ہے یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں ایک عورت پروپر مطلب ڈائیٹ لے کے ایک بچہ باون کرتی ہے پیدا ہوتا ہے تو وہ اتنی ویڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو مسکریج جو ایک مسال ہے کہ وہ تو ایک کچھا پھل توڑ دو تو وہ کتنا ٹینی کے اوپر سے پانی اور وہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کی کنڈیشن سے عورت گزرتی ہے بلکل اگر ماں سیٹ بند ہوں گے تو اولاد اللہ تعالیٰ بھی باد میں بھی دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ چھے سے آٹھ مہینے کا لازمی گیاب دیجئے توڑا سو کو ہیل ہونے کا ٹائم دیکھ اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ٹھیک 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 جی کون بات کر رہے ہیں ایک سہیلی لگ رہی ہے نازیہ کیا حال چال ہے سنے لہور میں برفباری ہو رہی ہے آ جائے میں نہیں آ رہی کیا حال چال ہے کیا سوال ہوگا میرا یہ سوال ہے میری کزن ہے تو اس کی اپنے پوپول درشا دی ہے اچھا جی تو اس کی دو بیٹی ہیں جب کہتے ہیں کہ بیٹے کا ٹائم ہوتا تاب پر آٹھا ہو جاتا یہ سپاسا ہی ہے بچہ نہیں رہتا بیٹی کی دفعہ وہ سہی رہتی اٹھارا ہو جاتا ہے ہاں کچھ یہ اس طرح کا بھی یا میڈیکلی کو تروف نہیں ہے میڈیکلی تو نہیں ہے کیا میں سبجھیل ہی ہوتا ہے یہ اٹھارا ایک لفظ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ بیٹے ہو تو وہ مسکراج ہو جاتے ہیں اور بیٹیاں ہو تو وہ نورمل ہو جاتے ہیں اور یہ میجورٹی ان لوگوں میں جو کزنز میریج ہوتے ہیں تو وہ ہی کزن میریج میریج میں کہتی ہوں کہ کزن میریج میں سام ٹائم ہمارے ٹیشوز نیکراؤس کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے بیٹیاں اور اس طرح کا سین ہوتا ہے تو یہ پرابر کورس کر لیں ان ٹھیک ہو جائیں گے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ہاں ہاں اچھا مجھے دیں چیز سننے کو ملی ہے ہاں کزن میریج میں پرلوم ہوکے ہیں یہ لوگ اٹھرا کو اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ دم اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میڈیکلی تو میں نہیں اس چیز کو وہ کرتی لیکن جو دیکھنا یا سننے میں آیا ہے کہ لوگ ٹھیک بھی سام ٹائم ہو جاتے ہیں لیکن کوئی اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے میرکل یہ دعا کے ساتھ علاج اور دعا کا ہونا بہت ضروری ہے اسی لئے دکٹر افشاہ یہاں بیٹھی ہے 0333-513-9482 راولپندی کمیرشنل مارکٹ میں پچھلے بائیس سال سے بائیس سال چھے مینے تو ہو گئے ہیں میرے خاندر چھے مینے سے ہم پرگرام کر رہے ہیں یہ پیکٹرس کرنی ہے بے اولادی کے حوالے سے خواتین کے ایشوز کے حوالے سے مردانہ بانچپن کے حوالے سے یہ جو ہے وہ ڈسکس کرتی رہتی ہے ملکہ سیجیسٹ میں کروں ڈاکٹر افشاہ آپ فیزو کو بھی لائیو آیا کر رہے ہیں اچھا چلے آپ بھی انشاءاللہ تائم بہت چھوٹ ہوتا ہے میرے بات تائم میں آپ کو بریک دینے لگی ہوں جناب یہاں میرے چھوٹا سا بری تک جلدی چھائی پی لے ہماری ساتھ رہیے آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام زندگی ویلکم بیک ٹو زندگی جناب جس طرح سے پرگرام میں بریک کا ہونا بہت ضروری ہے اس طرح سے زندگی میں بھی بریک کا ہونا بہت ضروری ہے اور بیچوں بریک سے پہلے بات کرے تھے کہ جو خواتین چاری کے ہیلڈی پرگرنسی ہو تو اس کے لئے بھی بریک کا ہونا بہت ضروری ہے ایک ہیلڈی ماں ہی ایک ہیلڈی بچے کو جرم دے سکتی ہے ایک ہیلڈی فیملی بنا سکتی ہے اسی لئے اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی مسکیرج جیسے ہاتھ سے گزری ہیں تو تھوڑا سا اپنی باڈی کو ہیل ہونے کا ٹائم دیں اسے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ زخم بنتا ہے پھر اس کے بکھرند آتا ہے اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا ویسے ہی جلد بازی نہ کریں تھوڑی سی دیر انتظار کریں اللہ تعالی کوئی نوکے بہتری کرے گا اور کوشش ہماری یہی ہے کہ آج میکسیمم کالرز کو پرگرام میں شامل کریں تاکہ آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ آپ کو دیر اندین مل جائے جی لیٹسی کون ہمیں جوئن کر رہے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام سبا بات کریں روال بندی سے سبا کیا حال چال ہے خیریت سے ہو گھر میں سب خیریت جی جی بالکل ٹھیک مجھے یہ کوئی سن کرنا تھا سمید شاتھی کو جو ہے وہ دلکتال ہو گیا ہے جی لیکن شاتھی کے بعد میری جو پریڈیرز بہت اڈا پرابلم آری ہے تو مجھے دو من تک پریڈیرز نہیں ہوتے اور میں چیک اپ بھی کراتی ہوں پریکنسی وغیرہ کا تو نہیں آتا الکا سون میں بھی نہیں آتا لیکن دو من بعد مجھے ایسی ہی بلیڈن سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ کلورس آنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ ڈاکٹر سے میڈیسن بھی میں لے رہی ہوں کافی ایکسے سے لیکن کچھ سوائی نہیں آرہا کہ کیا ایسیل پرابلم کیا ہے میرے ترسٹ ہو رہا بھی سارے کلیر ہیں اور پہلے بلکھو چیچی میں شادی کے بعد یہ ایسی ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے ہمارے ایسی لیول ہے ہمارے ایسی لیول ہائے ہو جاتا ہے اور پھر میری بیڈن اتنے تائم دو منت یا دائی مہینے بعد پھر دو منت تک اتنے زیادہ بیڈن چلتی ہے پھر مجھے مہینے پڑھتی ہے پھر مجھے مجھے مہینے پڑھتی ہے اسے روکنے کے لیے مطلب آپ کو آپ کے سائکل ہے وہ لنبا ہو جاتا ہے پورا پورا مہینہ بہتا ہے جی تی تیت مہینے تک پھر بہت حیوالی اور بہت بہت ہے ہی بیڈن ہوتی ہے جب تک میں مہینے پڑھ ٹھیک ہے سکتاک ہوں اچھ بیلی و لیول تو کافی ڈاون ہو چکا ہوگا جی بہت زیادہ اس لیے یہ ہے بیٹا کہ آپ کا FSH لیول بہت ہائی ہوگا جس کی وجہ سے بلیڈنگ پیریوڈ جو ہے بہت ٹائم رہتا ہے نا لانگ ٹائم چال جاتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ اپنا یوترس کا ایک کلر ڈاپلر کرو کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کو کہیں پولیکل سسٹل آوریس کا ایشو ہوگا یا فائبرائیٹس کا ایشو ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے پیریوڈز کا یہ پرابلم آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہو نہیں سکتا کہ سیموم نہ ہو ٹھیک مجھے یہ ٹیسٹ کا نام ہے ٹیسٹ ہی پیسٹ پیس ہوگا اور کلر ڈاپلر کرویں جس میں آپ کو یوترس کی پوری کنیشن حسنٹ پیس چلے کہ آپ کی یوترس میں کئی کئی فائبرائیٹ یا پولیکل سسٹل آوریز نہیں بن رہی جس کی وجہ سے آپ کا یہ بلیڈن کا اشیوز بہت زیادہ کیونکہ بہت زیادہ بلیڈن ہونا it's not good way na اور اور اس واجہ سے میں کنسیب ہی کر با رہی ہوں سوری اس واجہ سے میں کنسیب ہی نہیں کر با رہی ہوں کنسیب نہیں کر با رہی ہوں بیٹا آپ کے اندر ہون ہی نہیں ہوگا پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں علاج کروالے پر بہت امر پڑی انشاءاللہ تالہ کنسیب ہی کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ میرے وٹس اپ پہ آئیں میں آپ کو گائیڈ کریں 0333 513 9482 0333 513 9482 ٹیسٹ آپ نے کون سے بتایا تھے FSH and color doppler ultrasound میں نے بتایا تھے ان کو کہ uterus کا color doppler آپ کروالے وہ زیادہ دیٹیل میں ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہوتا ہے اس میں سارا انفیکشن لیول اور آپ کا اگر uterus میں assist بنی ہوئی ہے یا فائبرائٹس ہے یا یوٹرس سامٹائیم Urs کا mo도 تھیرہ جسے کہنا چاہیے ہوتا ہے ہوتا ہے 제�ітہ تو وہ ساری چیزیں سامنے آجاتے ہیں shark اور کتنے سینٹی میٹر کیا چیز ہے وہ بھی پتا چال جاتا ہے m m کتنے ہے ٹھیک ہے جی آج ہمیں بات کرنے کا موقع کم نہیں لے گا کولر زیادہ ہیں جو کہ اچھی بات ہے اسلام علیکم باہر اسلام جی بولیے آپ کا نام کیا ہے اشرت اچھا جی کیا سوال ہوگا آپ کا اشرت میری بہن کو نا ہر ماں نا ہوتے میں سے سکتے ہیں لیکن نا اتنی زیادہ اتنی زیادہ کہ ان کا ایچ بی پہلے چار پہ آگیا تھا پھر انہیں بلڈ لگوایا پھر اپریشن نہیں کرواتی وہ دردی ہیں اور پھر نا وہ کوئی میڈیسن ہے وہ کھا کے روپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں روکے اب پھر ان کا یہ آرکے چھے پہ آگیا ہے پھر وہ بلڈ لگوا رہی ہیں لیکن وہ نا اپریشن نہیں کروانا چاہتی تو اس کا اور کوئی حال ہو سکتا ہے اچھا لیکن یہ کہ ان کو وفر کی ڈریپس لگنی چاہیی ہے مجھے مجھے کا شرط کی بلڈ لگے میرا اپریشن میں میڈیکل کو کوئی نہیں بتا رہی ہو ڈوکٹر افشا جو ہے وہ آپ کو بہتر بتا سکتی ہے ہیچ بھی wire ایس میں عید کی کیا ہے ان کی ایس میں ایج کیا ہے ان کی آپ ہیں؟ کال پہمارے ساتھ ٹھٹی ایس ہوتی ٹھوٹی پور جو ہوتی ٹھٹی فور آچھا دیکھیں ٹھٹی کے بعد ہمیں سام ٹائم مینو پاس کا بھی ایشو ہو جاتا ہے جب پریئیڈ خوشک ہونے لگتے ہیں ختم ہونے کا پریئیڈ شروع ہونے لگتا ہے تو اس میں سام ٹائم کچھ خواتین کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ کسی کو تو دو مہینے، تین مہینے، چار مہینے کنٹینیوز آپ کو رہتے ہیں اور کچھ کو یہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے فائبرائٹس بننا شروع ہو جاتی ہیں دو سے چار مہینے وہ بنتی ہیں سسٹ بنتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے وہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اپنا مینو پاس کا جو تیسٹ ہوتے ہیں وہ کروائیں اور ایک الٹرسونڈ بغیرہ کروائیں یا کلینک پہ تشریف لے ہیں کیونکہ 44 ایج میں ہمیں مینو پاس کو بھی ذین میں رکھنا ہے ٹیسٹ کرالنے تو اچھا ہے اور میں آپ کو نمبر بتا دوں 0333 5.39482 راولپنڈی کمیرشل مارکٹ میں آپ ڈاکٹر افشا کا کلینک ہے وہاں پہ آ سکتی ہے بہتر رہے کے ٹیسٹ کرا لیں اور خود سے علاج نہ کریں دوائیاں کھا لیں تو حالات بہتر ہوتا ہے یہ ٹیمپیوری سے ہوتا ہے میں آپ کو پتا دوں اس کے بعد با جب سائیکل شروع گا تو بڑی شدت سے ہوتا ہے نا ہاں جی اچھا ڈاکٹر افشا ایک اور بیماری ہوتی ہے انڈیومیٹیل وال جو تک ہو جاتی ہے یوٹرس کی یوٹرس کی وال جو تک ہو جاتی ہے یعنی کہ چربی کی ایک لیئر سی دیواروں کے ساتھ 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 جھوڑنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ آپ کچھ خواتین کو دیکھیں گی تو وہ لوکنگ ویری سمارٹ اور یہ وہ سب کچھ لیکن وہ اپنے ایکٹیویٹی میں ان کی ڈائیٹ میں یا کچھ چیز کیسٹرو لیول ان کا زیادہ ہوتا ہے تو ان کا جا کے چربی کی ایک لیئر جو ہے وہ لوڈ بیلی فیٹس بنتے ہیں اور اب مجوٹی آپ دیکھیں گی تو ہر عورت کے ادھر ڈیفنیٹلی ایک پیچ سا بنا ہوتا ہے کہیں پہ بھی چربی نہیں ہوگی کتنا برا لگتا ہے وہ ایک جگہ پہ چربی اور وہی پر ہوگا تو وہ پھر والز سیکھ ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں پر کام نہیں کر سکتی وارک نہیں کر سکتی تو ان عورتوں کے لیے میں یہ سجیست کروں گی کہ وہ سٹیرز اکسرسائز لازمی کریں جیسے کہ سٹیرز سٹیپس وائز اوپر نیچے آنے جانا کریں اوپر نیچے نا اور یا ایک ہی جگہ کھڑے ہوکے پہلے ایک پاؤں اوپر ایک نیچے تو یہ خطرناک چیز تو نہیں ہے یہ خطرناک نہیں ہے اس سے آپ کو اتنی جلدی افواقہ ہوگا اس چیز کا کہ آپ سوچ نہیں سکتی دوائی کے لاب یعنی دوائی تو آپ کو ٹھیک کرے گی تین مہینوں میں چار مہینوں میں پانچ مہینوں میں لیکن یہ ساتھ اکسرسائز آپ کو ایک مہینے میں ویدھ میڈیسن ٹھیک کر دیتی ہے ٹھیک کر دیتی ہے زبردرس اچھا پتہ چل رہے دیکھنے والوں کی ماں کی پیرو تلے جنت کیوں ہے کتنا کتنا مشکل کام ہے سارا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ایک اور کالرکو پرگرام میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم بیٹا کا نام میں آپ کی بہت بڑی فین میں بہت بڑی فین میں بھی فین ہو لیکن ٹی وی کے باڈ اس تک رو یعنی کیا ٹیزر دے کے چلی گیا تاری فونے والی تھی لیکن وہ جا چکی ہے یہ فین کے ساتھ بچے بھی تھے بچے بھی تھے اور کال دروپ ہوگی تینکیو سوچ پوکال کریں لیکن جو جو ہمیں کال کر رہے ہیں ٹی وی کے وعدہ حصہ رکھیں مزا ہے گا پتہ آپ کو چوب رہتھے ہیں یہاں پہ ایک انکل وو لائنس کنیک کر دیتے ہیں اگر آپ کی ٹی وی کے واز آن ہو جائے گی پچے سے ایکو ہائے گا ہمیں کال کر دیتے ہیں ہمیں کال کر دیتے ہیں 0514102357 ہاوزے کے لئے کوئی دوائی بتا دیں میں کہاں سیئے نمبر یاد کر دیں کی کوشش کر رہی ہوں ہمیں کارڈیوم کھائیں ہم سے بتا بھی تھی ہم نے بلکل ضرور کھاؤں گی ہم بات اندیمیٹر وال کی کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے میرے ایک فیملی ممبر کوئی پرابلم رہی ہے لیکن جس دوکٹر کے پاس کی ترونے ہمیں سرجری ہی بولا ہمیں سرجری ہی بولا حالانکہ سرجری لاسٹ اپشن ہونا چاہیے چاہیے لاسٹ اپشن لیکن یہ ہے کہ میڈکیشن ٹھیک ہو سکتی ہیں ٹھیک ہو سکتا ہے اور جو ایکسرسائز میں نے بتا ہی ہے وہ لازمی کریں ٹھیک ہے یہ مجورٹی ان خواتین میں ہوتے ہیں جن کے پیریڈز کا ایشورت جانے ہے ہی ہے لیکن وہ اپنی ایکٹیوٹی میں سیٹ ورک زیادہ ہوتے ہیں بیٹھنے کا کام زیادہ ہوتے ہیں بیٹھنے کا کام زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا مجورٹی یہ پروپلم ہے پیلبک کینسر یا ہوتریس کا کینسر ہے وہ کن وجہات کی وجہ سے ہوتا ہے ہوتریس میں جب رسولیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں یا فائبرائٹس بننا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ سام ٹائم کینسر کی طرف موگ کر جاتی ہیں سی اے ون ٹو فائف ہمارا بہت زیادہ ہائے ہو جاتا ہے اس کینسر کے اس میں فائبرائٹس میں تو وہ یہ ہے کہ پھر ہمیں اس صورت میں اگر وہ پوری یوٹریس میں پھیل چکا ہے تو پھر یوٹریس ہی ریموو کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ کو ارلی سٹیج میں پتا چل جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ پورشن ایک اس کو ریموو کر کے کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کسی بھی خاتون کو فائبرائٹس ہو رہی ہیں تو اس کو ایزی نہ لے اس کو فوراں یا ریموو کروائے یا میڈیسن کھائے یہ وہ یہ ٹریٹیبل چیزیں ہیں لیکن ہم انلکی یہ بات ہے کہ بھی ہم لوگ جاتے ہی نہیں ڈاکٹر کے پاس اور سب جاتے ہیں جب بالکل انڈ چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں میں ابھی چڑیالہ ایک گاؤں ہے کشمیر کا باغ کے پاس تو ہم لوگوں نے کیم لگایا کوئی ساڑھے یارہ سو خواتین ہم نے دیکھی ایک دن میں صبح آٹھ بجے سے لے کر شام چھ سات بجے تک یارہ ساڑھے یارہ سو خواتین اس میں سے ہم نے پانچ چھ سو خواتین کی الٹرسون کی اور اس میں سے وہ ایسی خواتین تھی جن کی یوٹرس میں رسولی تھی اور انفیکشن تھا اور ان کو دو دو سال سے تکلیف تھی ترینplicائے پرنس میں تکلیف تھی مجھے تنس میں سے بلیڈن کا پرابلن ہے مجھے چار سال سے ہے مجھے ایک سال سے ہے مجھے آٹھ مہینے سے ہے کیوں پرابلن ہے کوئی پتا چل رہا تھا پہلے پرابلن پہلے ان کو وہstawائنou پہلے ان کو اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے بہت کام کسیز میں پرگننسی بھی ہو جاتی ہے تو کئی حواتین بیچ میں سو دو سو کے قریب دو دو تین تین بچے بھی اس سے ایک دو تین سالوں میں پیدا کر چکی ہیں کیا بادلی ہم ایک اور کالر کے پرگرام میں شامل کریں اسلام علیکم ویلکم تو زندگی ہلو اسلام علیکم ویلکم اسلام جی میں ہم زفر آباد سے بور رہی ہیں میں دانکر شخص سے بات بچھنی ہے ہاں آپ کا نام جی میرا نام نالکیا ہے جی پوچھ یہ سوال میری شادی ہوئی نا میرے ہی ویلی کوئی ایشو نہیں تھا شادی تے فوراں بار میرا فائد رائز کا ڈاکٹر مگا پھر میں اب نکین کرے میں ہر ڈاکٹر کے باس لکھل پیری کوئی پچھے بھی نہیں رکھی تو اب میرا کیدلی کا ڈاکٹر ہو گیا ہے تو نہ جو ارف مجھے یعنی آپریشن تکے رہی ہے نہ کچھ میں بہت پریشان ہوں اوہو آپ بالکل پرشان نہ ہوں آپ میرے ویڈس اپ پہ کال کریں آپ بالکل ٹائم لے کر آج ہیں اور کیڈنیز کا بھی ایشو بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو میں تھوڑی انفرمیشن دے دیتی ہوں کہ کیڈنیز کا علاج پچھلے بائیس سال سے میں بالکل فری آف کاسٹ کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں شفاہ رکھے اور رکھی بھی ہوئی ہے اس نے اس کی ذات پاک کا بڑا کرم ہے میرے اوپر کہ میرے ایسے ایسے کیڈنی کے پیشنٹ ہے آپ تو بول رہی ہیں نا لوگ بول بھی نہیں سکتے ڈالیسز ہو رہے ہوتے ہیں چرپائیوں پہ لوگ ان کو اٹھا کے لاتے ہیں اور وہ اپنے پاؤں پہ چل کے جاتے ہیں تو اور دوسری باز یہ ہے کہ آپ کا فائبرائٹس ہے یہ جو بھی ہے وہ بالکل سال ہو جائے گا انشاءاللہ پرشان نہ ہو آپ میرا یہ ورس اپ نمبر نوٹ کریں اور اپنی ٹیسٹ رپورٹس پہلے مجھے فارورڈ کر دیں اور مظفرہ بعد ایک دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ آجے بندی سہری کرنے آجائے میرے پاس چائے پینے آجائے کیا کہنے نہیں نہیں میں ضرور رہوں گی میں نے کوئی گوپ ایک راچی سے لے گا یہاں تک نہیں چھوڑی نہیں نہیں آپ انشاءاللہ کیا بتا اللہ تعالیٰ نے شفاہ آپ کے لئے میرے پاس ہی رکھی ہو آمین اللہ کرے ٹھیک ہے جی پریشان نہ ہی گا انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل بیماری کا حل موجود ہے ہر بوڈی اور اگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کونے کا بیماریاں رکھی ہے سہر در شفاہ بھی رکھی ہے تو اسی بات کو آگے بڑھائیں گے لے کی نکچوٹا سا بریک ہم نے لینا ہے جس فین نے ہمیں کال کی تھی ٹی وی آف کیا ہے کی نہیں کیا ہے تو بریک میں کریں اور دوبارہ کال کریں ہم آپ کا انتظار کریں ستے بید as ہاں جی welcome back to زندگی ابھی ہم لوگ باتیں کر رہے تھے میں نے گاہ و دھاتا ہو کی кیا بات رہے ہیں شہر کے لوگ بھی خواہ دیماری لا پرواہ ہوتی ہیں family life بچے ہیں میا کو دیکھنے جوائن فرسو سرحال کو دیکھنے اند میں آنکھے جب بلکل ہی حال خراب ہوتی ہے پھر ڈاکٹ رف شاہ یاد آجاتی ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں صحیح بالکل صحیح پہلے آپ اپنے آپ سے پیار کرے پھر لوگوں سے پیار کریں یہ تو ہے اچھا آپ جو کلینکس لگاتی ہیں پورے پاکستان میں آپ چاہتی ہیں کیمپ لگاتی ہیں اس کا فائدہ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو علاج دور سٹیپ تک موجتا ہے دوسری بات ہے کہ اویرنیس لوگوں میں آتی ہے اصل چیز یہ جو ابھی میں لاسٹ کیمپ کی بات کری ہوں جو ہم نے لگایا گاؤں میں یہ وہ تو بہت ساری خواتین کو اویرنیس ملی اور یہ وہ پھر وہ پنڈی بھی آئی ہمارے پاس بھی آئی یہ وہ تو یہ ہے کہ ہمیں تو چلیں خوشی ہوتی ہے کسی کی ہلپ کر کے ڈیفینیٹلی ایک اللہ تعالی نے دیا ہے کہ کہ ہم پلیٹ فارم پہ کام کریں کسی کا وسیلہ بنے لیکن یہ ہے کہ جب اویرنیس ملتی ہے تو شاید وہ بچی نہ ٹھیک ہو سکے لیکن اس کی بین ٹھیک ہو جائے اس کی بھابی ٹھیک ہو جائے بہت بہت سکے لیکن یہ بہت جانے یہ پھر ہمیں یوٹرس الر 중요한 گیٹ persona کرتی ہے fryق cu Geoff偈 ایک اگرر ہوئے اسیے group fules number 051-410-2357 lets في ہمجب بعض شو شایدب سلام علیکم do�قمر وسلام جانا لیکنم اماں اور آپ کا پرگام بہت بہت 바� تھی شو سے دیستی ہاتھ اما پست. میں بہت breasts fan?... .... آہ اما características کیا حال چال ہے؟ میرے چیز آپ سنائے کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، تینکیو فو کالنگ، تینکیو فو سپورٹنگ، اتنے پیار دینے کا بہت شکریہ اور اب خرید سے ہیں، کوئی سوال ہے ڈاکٹر آفچا سے کرنے کے لیے؟ جی جی، میرے سوال ہے کہ میری بہن مانچ مطلب ہے کہ نیر میں ہے تو ان کی ہاتھ نہیں بڑی تو ہاتھ کی بہت پرابلم ہے ہاتھ نہیں بڑی؟ سیکنڈ ڈیئر میں، سترہ، 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 اٹھانہ سال کی ہوگی میرے خال سے؟ جی جی، اٹھانہ سال کی ہے اچھا بیٹا، بچیوں کی ہائٹ جو ہے وہ انیس سے بیس سال تک بڑھ سکتی ہے اور بچوں کی ہائٹ ایکیس سے بائیس سال تک بڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بار یہ کہ ہائٹ کے لیے ہائٹ گروڈ تیسٹ ہوتے ہیں کچھیں تو وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کا کیلشم لیول دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی ہڈیوں میں کیپسٹی ہے بڑھنے کی یا نہیں ہے، رک گئی ہے اگر تو وہ آپ کا ہائٹ گروڈ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک آتا ہے تو پھر تو ہم آپ کا مطلب علاج کرتے ہیں کہ بھی مطلب ہڈیوں میں آگے بڑھنے کی کیپسٹی ہے جس سے دو سے تین انچ کا فرق پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر گررگر آپ کا مطلب ہے، لیکن پلاس ٹو 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 ٹن ٹو 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 ٹھیک ہے تو پھر صوری پھر کوئی علاج نہیں ہے اور اگر ٹیسٹ بھی بالکل ایک ریٹ آتا ہے یعنی کہ اس میں گھ.. ابھی ابھی کتنی ہائٹ ہے آپ کی بہن کی آمنا؟ یہ پتہ نہیں ہے لیکن ہم نے ٹیسٹ کروایا ہے وہ کہہ نہیں ہے کہ اگر ایزار کی کھائے گے تو پوچھتا ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کی کروایا ہے ہم نے اپنے آپ کی حیط کی ہے آپ کی حیط کی ہے آپ آج یہ ہونا آپ کے حیط کی تیسٹ بھی کروا لیتے ہیں اور آپ کا پراپر میرمنٹ بھی ہو جائے گی تو کھر ہے اتبا ہے اس پر اتبا ہے کم تین چار انچ کی ہیل پہلے کے بیکٹرس شروع کر دو کوئی حرج نہیں ہے ایک بات میں بچیوں کو یہ ایڈوائز کروں گی اس پلیٹ فارم سے کہ جو بچیوں اٹھارہ سال کی ہیں یا ہائٹ نہیں نکل رہی ابھی یہ وہ تو وہ ہیل نہ پہلے ہیل ہماری ہائٹ کو روک دیتی ہے جو نکلنی بھی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ آپ کم از کم ٹونٹی تک میرے بلکل صحیح ہے تو جو ہیل آپ پہنتے ہیں تو وہ آپ کی ہائٹ کو روک دیتی ہے ٹھیک ہے آم نا اور ایمپورٹن چیز یہ ہی ہوگی کہ آپ ٹائم نکال کے اپنی بہن کے ساتھ کلینک پر آ جائیں آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور اس کے لئے میں کو واتساب نمبر دے رہی ہوں 033-513-9482 اس پر آپ اپوائنمنٹ لے لیجے پرگرام کا ریفرنس دیجے اور آپ پنڈی پہنچیں اگر آپ پنڈی میں رہتی ہے تو پھر تو اتنا مشکل نہیں ہوگا کم اشنم باگر ویسے بھی شاپنگ ہاب ہے شاپنگ کرنے کے لئے وہاں پہ آپ بڑے رام سے پورا ٹائم گزار سکتے ہیں جی جی بالکل ہمارے ویسے میرے بہت زیادہ آؤسٹریشن سے پیشنٹ آتے ہیں جیسے کشمیر سے جیسے مظفر آباد سے جیسے رہیم یرخان سے ملتان سے بہت زیادہ تو ناثر ایریا سے تو وہ یہ ہے کہ پھر پنڈی میں آتے ہیں ان کے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں پھر انہیں سٹے کرنا پڑتا ہے ایک دو دن یہ وہ یہاں ہی کہیں ریلیٹیوز کے یا کہیں ہوتل وغیرہ میں جب وہ سٹے کرتے ہیں تو وہ کچھ لوگ مری چلے جاتے ہیں کیونکہ مری ہمارے بڑے قریف علاج تو ہوتا رہے گا ساتھ میں علاج تو ہوتا رہے گا ساتھ میں بلکہ میں خود ایڈوائز کرتی ہوں آپ کے ٹیسٹ جب تک آئیں گے کال پر سو تر سو اب دو تین دن مری ہو آئے نا بڑا فرقڑت ہے ماری تو دیکھ لیا ہم مری کار مری والے کوئی سن رہے ہیں تو میں بہت توریس بے جیوں مرے کاری تیرینی کوئی کانٹک کرنی جاں ہاں کانٹک کر لے جو ہمارے پوریسے ہمیں مری کے ہیں اچھا ان کی ریفر کرنے کے ہیں ہم اچھا مری جانے کے تفاق گرمی تھی اچھی ہاں ہاں اب مری میں موسم نا پندی جیسا ہی ہے اور اتنی بیلڈنگ بڑی بڑی کھڑی کی بوربان میں کی مجھے لگا تھا پندی کسی علاقے پہ پھر رہی ہوں اور دکھی باتی ہے کہ لوگوں نے اتنا گند مچایا تھا ڈائپر سے لے کے کھانوں کے راپرز اور گند مند کی جو ایک تفری سے زیادہ بیمار علاقہ لگا تھا مجھے ہماری اپنی چکہ ہے بھئی اس میں ادوسترشن کو یہ گورمنٹ کو کیا برا پھلا کہنا ہے آپ ریپر نہ پھیکیں گند بلاجتہ بھی شوپنگ بیگ میں ڈالتے ہیں اور ایون کے شوپر بیگ میں بھی اور آپ دیکھئے گا کہ پہلے اگر ہم 5-10 سال پہلے مری جاتے تھے تو وہ دبے وغیرہ کہیں پڑے نہیں ہوتے تھے جو پڑا دان لیکن آپ وہ ہر جگہ پڑے ہوئے ہیں خالی ہوں گے لیکن وہ خالی ہوں گے ان کے آس پاس کچھ را کچھ پڑا اور اتنی بری فیلم ہوتی ہے جب آپ کے پاؤں کسی ڈائپر کے اوپر چلا جائے اور سارا تفریج محل کرام ہو جاتا ہے تو بھی خیال اکھئے اپنے گھر کو آپ گندہ کر رہے ہیں موڈ چینج کرتے ہیں کالر کے بگڑا پہ شامل کرتے ہیں لیچ سی ہمیں کو جوئن کر رہے ہیں سلام علیکم یہ سفائی کرنے چلی گی میرے خال سے ہاں بھول گی ہماری بات کا اثر ہو گیا نا اجر دوکٹر افشاہ کنی کا علاج آپ پی اپ کاؤش کرتی اس کا خیال کیسے آیا یہ ڈوٹھاوزنڈ میں میرا میرا اپنا پریٹ ہوا تھا لیپٹ کڈنی کا تو میری کڈنی میں فور سنٹی میٹر کا سٹون تھا بہت بڑا فور سنٹی میٹر اور اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کبھی کبھار پین ہوئی دوائی کھالی بس ٹھیک ہے یہ وہ اس کا تو پھر جنر افی صاحب نے میرا اپریٹ کیا تو اس نے کہا جی میں پوری کڈنی نا رموو کروں گا تو یہ سٹون اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے نکالا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو میں نے کہا جب میں پانی پی وہ بقول ان کے کہ یہ کڈنی ورک نہیں کر رہا میں نے کہا جب مجھے درد ہوتا ہے میں پانی پیتی ہوں تو مجھے آرام آ جاتا ہے تو کڈنی ورک کر رہے کہ آرام آ جاتا ہے نا پانی کو وہ ابزورب کر رہا ہے نکال رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ورک کر رہا ہے نہیں کر رہا تب بھی آپ اس کو اندر چھوڑ دیں آپ صرف میرا سٹون نکالے ٹھیک ہے اس نے کہا اس کے بعد آپ کو اتنا سویر انفیکشن ہو جائے گا اور یہ اللہ نہ کرے کہ کینسر کی طرف موگ کر جائے گا اور آپ کی دیتھ بھی ہو سکتی ہے یہ ٹوڑ ہاؤزن کی میں بات بتا رہی ہوں اکتوبر کی اللہ کا نام لے کر میری والدہ صاحبہ یاد تھی اس وقت انہوں نے اپریٹ کروایا اور انہوں نے کہا کہ نینی نکالنا آپ نے باقی اللہ مالک ہے تو اس نے کہا بی بی دیکھ لو دو مہینے کی گرنٹی دوں گا اس سے زیادہ نہیں دوں گا تو میرے یہ جب آپ کی بات میں کٹ رہی ہوں ایک کالر ویٹ کر رہی کافی دیر سے اسی باتو آگے بڑھائیں گے پرگرام میں کالر کو شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی بھائی اسلام علیکم کہاں سے کال کر رہے ہیں کس شہر سے اور آپ کا نام میرا نام افضل کیانی ہے اور میں عباس پور عذاب کشمیر سے بول رہا ہوں جی بھائی کیا سوال ہوگا آپ کا welcome to زندگی بات یہ ہے کہ میں نے شادی کی اپنے قزن تھے میری قزن ہے جی جی پہلی بیٹی میری اٹھانا سال کیا دوسرا بیٹا میرا سونہ سال کا ہے میرا بیٹا دوسرا سپہل چائل ہے اس کے بعد سونہ سال ہو گئے ہیں I have no child تو ہمیں پہا جائے کہ ہمیں کیا کیا جائے آپ پنڈی آ جائیں یا کیا 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 جائے اچھا آپ دونوں میں آ جائیں پنڈی اور پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بچے دیا ماشاءاللہ فرسٹ روحال تو انہی پہ گزارا کریں میرے خیال میں کیونکہ بچے اتنے بڑے ہوگے ہیں دل چاہتا ہوگا لیکن اگر ہے تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کی اگر ایج ہوئی اور آپ کے ہارمونز ٹھیک ہوئے اور یہ وہ اور اگر کوئی کمپلیکیشنز ہوئی تو وہ سالویبل ہو سکتی ہیں آپ یہ میرا ورسپ نمبر نوٹ کر لیں اور آپ دونوں میاں بی بی آجائیں اور کچھ ٹیسٹ اگر پرانے پریویس ہو تو وہ ساتھ ضرور لے کر آئیے گا ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے مسئلے کا حل آپ بات بتا رہی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوئی لگی تھی وہ بتائیے گا وہ یہ ہے کہ آپریٹ ہو گیا تو اس کے بعد میری والدہ نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا آپ خود ڈاکٹر ہو تو آپ نے کڈنی کا علاج جو ہے نا فیس پل علاہ کر لیں تو وہ میں نے ایک درد سے ایک تکلیف سے گزری ہوئی تھی مجھے آرڈیا تھا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اور آپ بلیو نہیں کریں گی کہ میں دو ٹوٹھوزن کے بعد میرے اللہ تعالیٰ نے دو بچے بھی مجھے دیئے اور ماشاءاللہ ان کو حجات رکھے زنگی دے تو میں نے دنیا کے ہر کام کیے آپ کے سامنے دونوں کڈنیز کے ساتھ اور ان کڈنیز کے ساتھ میرا وہ کڈنی ڈیمیج ہے تھوڑا سا ہوا بھی لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے بالکل جناب اسی پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ ایک کالر کو اور پرگرام میں شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے جی میں اسلام بات کر رہی ہیں اسلام بات سے اچھ اور آپ کا نام غوثیہ غوثیہ لاسٹ کولر ہے آپ جللی سے سوال کر لیجئے جی میرا یہ سوال ہے کہ میری مدر ہے وہ خاصلی اسے دائیٹنگ کر رہی ہیں اور نیجن کا ڈیلی فیٹ جانے وہ بہت زیادہ سوال کر رہا ہے یہ سوال کر رہا ہے کام ہو رہا ہے مجھا رہا ہے کہ وہ پاکر ڈائیٹ کو سکت کر رہی ہیں لے جی دکٹر افشا ڈائیٹنگ کر رہی ہیں ان کی امی اور وزن کام نہیں ہو رہا وزن کام نہیں ہو رہا وزن اس لیے نہیں کام ہو رہا کہ آپ میٹا بولزم سسٹم کا ٹیسٹ کروائیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کا کس چیز سے سم ٹائم ہمارا نمک سے ویٹ بڑا ہوتا ہے سم ٹائم ہمارا گندوم سے بڑا ہوتا ہے سم ٹائم ہمارا شگر سے چینی سے بڑا ہوتا ہے تو اس میں جب ہمیں ڈائیگنوز ہو جائے گا کہ نمک سے بڑا ہے تو ہم اگر وہ چیز چھوڑ دیں گے اور باقی سب کچھ ہائیں گے تو ویٹ ایک دم سگل جو لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں اور کچھ فارک نہیں پڑا تو ان لوگوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کریں اور ورکاوت لازمی کریں دلتو لیچارہ اتنی پیارے 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 کچھوڑکے ہم ٹائم نیکنے پیارے کالرز زندگی رہی تو زندگی کے اگلے اپیسوڈ میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ